الہباد ہائی کورٹ کے پاس جو مسجد ہے نا آپ نے سنا ہوگا سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ بھئی اس کو تین مہینے میں ہٹا لو اب وہ کوئی پیٹی تھوڑی ہے جو ہٹا لو کسی کہا کہ لوڈا رکھا ہو پیٹی رکھی ہو تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں بھئی ہٹا لو تمہارا سامان ہٹا لو مسجد بھی کوئی ہٹے گی آپ نے سنا ہوگا انیس سو اکیانوے کے اندر پلیسیز آف ورشیپ ایکٹ بنا تھا جب بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا تو ہماری بھارت سرکار نے ایک ایکٹ پاس کر رہا تھا انیس سو اکیانوے میں کہ جو قدیم مسجد ہے وہ مسجد ہی رہے گی جو مندر ہے وہ مندر ہی رہے گا تو ہمارے سمجھ میں نہیں آرہا کہ مسجد کو ہٹانے کا آرڈر کیوں دیا گیا بہرحال ہم تو عدالت کا بھی احترام کرتے ہیں اور اپنے مسجد کا بھی احترام کرتے ہیں بھارت کے جو سینئر وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے اب ہندوستان بدل رہا ہے اور بدلے ہوئے ہندوستان میں ہر چیز بدل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی جانبداری ہے میں تو سرکار سے یہی اپیل کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے مسجدوں کی حفاظت ہو اور اس مسجد کی بھی حفاظت ہو اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو مسلم اقلیت کی حفاظت ہو آپ نے سنا تھا نا ناصر اور جنیت کا واقعہ بھی کہا ہے واقعہ تو بہت سارے ہیں لیکن ناصر اور جنیت کا واقعہ بھی کہا ہے بھارت کا ایک نیشنل چینل اس نے اسٹنگ آپریشن کیا خفیہ خلاصہ کیا اس نے دکھایا کہ جو گو رکشہ کے نام پر کس طرح کا گنڈا گردی ہو رہی ہے کس طرح کی گنڈا گردی کس طرح سے پرشاسن اور کیا کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے نا ناصر اور جنیت کے جو ملزمان ہیں ابھی تک پکڑے نہیں گئے چونکہ کوئی کوپریشن ہی نہیں کر رہا بلکہ مجھے تو اس وقت یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ویڈیو غیرل کیا تھا ملزمان نے بھی کہ کس طرح سے اغوا کیا کس طرح سے کٹنپ کیا کس طرح سے ان کو بیچاروں کو مارا آج کلنا ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنا مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی غلط کرنا آسان ہو گیا نئے نئے رسکی میں نکالتے ہیں نئے نئے طریقہ نکالتے ہیں میں پڑھا آتا ذلہ مظفر نگر کا کوئی علاقہ ہے جانسٹھ ایسے جگہ ہے وہاں پر کوئی مہدیو مندر ہے تو ایک شخص نے وہاں جا کے ہتوڑا لے جا کے مہدیو مندر میں کچھ پوجہ کی چیزیں تھیں ان کو توڑ دیا شب برات کا موقع پولی کا تہوار پوجہ کے دن عبادت کے دن توڑ دیا جا کے بھئی لوگ یہی تو سمجھیں گے کسی دوسرے نے توڑا ہوگا جب وہاں کا سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھا وہاں کے محلے والوں نے دیکھا تو پتہ لگا وہاں کی مندر کمیٹی کا جو چیئرمن ہے منتظمہ کمیٹی کا اس نے تھانے میں ریپورٹ لکھوائی کہ ہمارے محلے کا علاقے کا راہل اس نے توڑا ہے دیکھئے نا لوگ کتنی چلاکی کر رہے ہیں تو تو اللہ کا شکر ہے کہ فساد نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے پولیس کو مل گیا مجرم مل گیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی عجدیہ میں پانچ آدمیوں نے قرآن شریف کے پرچے پھاڑ پھاڑ کے اور ناجائز جانور کا گوشت لے کے کچھ مسجدوں میں ڈالا کچھ مندروں میں ڈالا باقاعدہ اسکوٹر پہ بائیٹ پہ چڑھ کے آئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پولیس نے اس گتی کو سلجا لیا تو کون مسجد میں آ جائے کون آپ کے محلے میں آ جائے کون آپ کے پڑوس میں آ جائے میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مسجدوں کی بھی حفاظت ہو موسیقی موسیقی